اسلام علیکم میرا نام اکاشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار اوفیشل یار یہ ایک بہت امپورٹڈ وائلس انٹری چلی ہے گورنمنٹ اوف سن کی طرف سے اس کو تمام جس نے جس نے بھی اپلائے کیا ہوئے چاہے وہ میل ہو یا فی میل کے انگریٹ جس نے سن پلیس میں اپلائے کیا ہوئے اس کو یہ لازمی سنو پھر آخر میں میں بڑا امپورٹڈ بات بتاؤں گا اس کو لازمی سن لینا ساہبان اور ڈائریکٹر ساہبان یہ نوٹ کر لیں آج ہم نے ویریفیکیشن جو کٹ آف ڈیٹ کے بعد کے فارم ڈی تھے ان کی ویریفیکیشن کے لیے آج ہم نے کراچی میں پروسس شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ کراچی سے جلدی ہوتے ہوئے سن کے تمام ازلا میں یہ ویریفیکیشن شروع کی جائے گی اور کینڈیڈیٹس کو بلائے جائے گا اور دوسری بات یہ ایک بات کا خیال رکھیں سارے ڈیوز کہ اگر وہ آفا لیٹر دے چکے ہیں اپوائنٹمنٹ کر چکے ہیں کسی بھی سٹیج پہ کوئی بھی کیس ہے آپ ان کا شناکتی کارڈ دیکھیں کینڈیڈیٹ کا اگر کسی بھی شناکتی کارڈ میں پرمننٹ یا ٹیمپراری ایڈریس صوبے سے باہر ہے صوبے سے باہر کسی کی بھی پرمننٹ ایڈریس یا ٹیمپراری ایڈریس ہے کسی بھی کینڈیڈیٹ کی فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اس کا اور اس کیس کو اپوائنٹمنٹ دے بھی چکے ہیں تب بھی اس کو اپوائنٹمنٹ میں رکھیں اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں دی ہے تو فوری طور پہ ہمیں اطلاع دیں اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی کا کسی کی ایڈریس بھی یہاں کی ہے دونوں ایڈریس لیکن اس کا سی ایڈریسی نمبر دوسرے پرمنس کا ہے یہ بہت ایزی ہے جو بھی سی ایڈریسی کا پہلا ڈیجٹ ہے وہ آپ دیکھیں سندھ کا کوڈ ہے چار سے شروع ہوتا ہے اگر چار کا کوڈ ہے تو وہ سندھ کا CNIC ہے اگر چار کے علاوہ کوئی کوڈ ہے تو وہ دوسرے پیرابنس کا ہے تو اس کیس کو بھی فوری طور پہ آپ سٹارٹ کریں ابینٹس میں رکھیں اور فوری طور پہ ہمیں متعلق کریں یہ انتظار نہیں کریں کہ سارے جمع ہو جائیں گے آپ جیسے ہی کوئی کیس ڈیٹیکٹ کرتے ہیں فوراں ہمارے ایچار ڈیپارٹمنٹ کو بھیج دیں اور ٹی سی ایک چیز میں بتا دوں کہہ دوں اس کو رین فورس کر دوں وہ پہلے میں کئی مرتبہ میٹنگز میں کہہ بھی چکا ہوں پھر بھی کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آپ آفر دے چکے تو آفر کے بعد آپ ایک پروسس آور شروع کر دیں وہ ہے ویریفیکیشن آف ڈگریز کا جس میں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کیا کیا آپ کو ویریفائی کروانا ہے ایک تو یہ ہے کہ لاسٹ اکیڈمک ڈگری ویریفائی کرانی ہے چاہے وہ ایم اے ہو ایم ایسی ہو بی ایسی ہو دوسرا پروفیشنل ڈگریز ویریفائی کرنے کے لئے اداروں کو خط لکھیں پروفیشنل ڈگریز میں بی ایڈ ہے ایم ایڈ ہے اور اے ڈی ای ہے یا کوئی اور بھی ڈگری ہو سکتی ہے میرے خیال میں تو یہ تین ڈگریز ہیں چوتھا یہ کہ دومیسائل اور پی آسی فارم ڈی یہ آپ ویریفیکیشن کے لئے کنسرن ڈپٹی کمشنر صاحبان کو بھیجیں اور کٹ آف ڈیٹ سے پہلے کے بنے ہوئے ہونے چاہیے اگر پہلے سے بنے بھی ہوئے ہیں تو بھی آپ ان کی ویریفیکیشن کریں ڈپٹی کمشنر صاحبان کو خط لکھیں اس کے علاوہ ڈسیبل سیٹیفیکیٹس جو بھی ایسی ہوئے ہیں تو وہ ڈسیبل سیٹیفیکیٹس کے لئے بھی آپ کنسرن اتھارٹیز جس نے بھی ڈسیبلیٹی کا سیٹیفیکیٹ ایسی ہو کیا ہے اس کو لکھیں ایک بات آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوہزار بارہ کے کینڈیڈیٹس کی بھی ہم اسکروٹین کر رہے ہیں اور ان کینڈیڈیٹس میں ہم نے کئی اداروں کو پروفیشنل ڈگریز کیلئے خط لکھے تھے اور اس میں سے جو بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اس سے تقریباً بیس پچیس پرسنٹ جو بھی ڈگریز ہیں وہ جالی ہیں یا ٹیمپرڈ ہیں یا بوگس ہیں بلکل بنائے گئے ہیں پھر یہ کہ کسی کا نام چینج کر کے اور اڈوب فوٹو شاپ پہ ایڈٹ کر کے وہ جمع کرائے گئی ہیں تو اس طرح سے جال سازی بہت ہو رہی ہے تو آپ پلیز بی ویجیلنٹ اور اسپیشلی ڈمی سائل اور شناختی کارٹ کو دیکھیں اگر کسی اور صوبے کے کینڈیڈیٹ کو جاب مل گئی سندھ میں تو اس کا ذمہ دار نہ صرف ڈیو ہوگا لیکن ڈائریکٹر اور دوسرا عاملہ چاہے اس ڈیو کے آفیس میں کلرک ہو سپریڈنٹ ہو ڈپٹیٹی ہو وہ سارے کے سارے ذمہ دار ہوں گے اگر کسی بھی یہ نہیں کہ ایک پر ذمہ داری ہوگی سب کے سب پر ذمہ داری ہوگی اور یہ کرمینل افیانس ہوگا اور اس کے خلاف ایف آئی ایر لاج کی جائے گی تو پلیز بی ویجیلنٹ یہ نوکریہ سندھ کے لوگوں کی ہیں اور ان پر رائٹ سندھ کے لوگوں کا ہے تو بھائیوں سنی ہوگی یہ آپ نے انٹری ہے والی دیکھو ٹینشن نہیں لینی چل کرو یہ انٹری انٹرنٹ پر گھوم رہی ہے تو اس لیے میں نے کہا میں آپ کو فوراں ویڈیو بناو مجھے کافی لوگوں نے میسیز کرنا شروع کر دی بھی حالکہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی تھی میں نے ریسٹ کرنا تھا پر پھر بھی انہوں کا کاشبی بنا کے اپلوڈ کر دو تھا کہ تمام کے لیے جو اینہ آسانی ہو جا یہ انٹری آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ گورنمنٹ آف سندھ انٹری نکالی ضرور ہے یہ ہے کہ ایک ایڈیوکوشن ڈیپارٹمنٹ کے لیے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے لیے باقی ہومڈروڈ کے لیے باقی جتنی بھی سرکاری ادار ہیں ان کے لیے باقی پولیس کے لیے یہ انٹری نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں بار بار کہہ رہا ہوں پولیس کے لیے انٹری نہیں ہے ٹنشن نہیں لینے جس کا فróم ڈی بناو گا اس کو اپائньمنٹ لیٹر ملے گا اس کو اپائنمنٹ لیٹر ملے گا اگر یہ کوئی چکر ہوتا یہ پہلے ہی آپ لوگوں کی فائلیں جمن نہیں کرتے یہ پہلے ہی آپ کو ریجٹ کر دیتے یہ پہلے ہی آپ کو منع کر دیتے انہوں نے ایسا نہیں کیا یہ اوٹھنٹک ریپورٹ بتا رہا ہوں جس کا فارم ڈی بنا ہے اس کو اپارڈ میں ریٹر ملے گا ٹنشن نہیں لینا بڑی ہوں اور دعا میں یاد رکھنا چل کرو اللہ حافظ